اسلام علیکم فرنڈز میرا نام فیضان تنویر آپ دیکھ رہے ہیں ایفٹی پرزنٹیشن فرنڈز چینل کی اس نئی امیزنگ انڈرسٹنگ و ہیرفل ویڈیو میں آپ لوگوں کو ویلکم آپ لوگوں کے لیے آج میں ایک ایسا امیزنگ ٹوپک ایک ایسی امیزنگ ٹپس لے کے آیا ہوں جو آپ لوگوں کو بورٹ کے پیپر کی پرپریشن میں بہت زیادہ ہیلپ کریں گی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پہلے میں بتا دوں کہ میں اس چیز میں کیا کیا بتاؤں گا اس میں میں آپ کو آپ کے جو نائنھ اور ٹینھ کلاس کے جو پیپر بورٹ کے آنے والے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی ڈسکشن کروں گا اس کے ساتھ آپ کو فیو ٹپس بتاؤں گا آپ کو پرپریشن کا پلان بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح چیزیں پرپیر کرنی ہے اور کس طرح چوائس پر اگر آپ لوگوں نے کچھ چھوڑنا ہے وہ بھی چیز بتاؤں گا اور آپ لوگوں نے یاد پرپریشن کے طور پر کیا کیا پرائیورٹیز رکھنی ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو وہ کافی زیادہ لمبی نہیں ہوگی اس لئے آپ لوگ انہیں ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا اور ساتھ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ انہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہے تو چلتا ہوں اب میں آپ کو ویڈیو کی طرف اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح 9 اور 10 کلاس کے جو بورڈ کے پیپر میں بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں ان میں کا ایک مہینے سے بھی کم ٹائم رہ گیا ہے تو اب بہت سے بچے اس طرح کیوں گے کہ وہ لوگ ابھی پیپریشن کے ٹائم میں ہوں گے کچھ بچے اکیڈمیز میں جا کے ٹیس سیشن دے رہے ہوں گے اور کچھ بچے گھر میں بیٹھ کے پیپر کر رہے ہوں گے اب جو بچے اکیڈمیز میں جا رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ غلط کر رہے ہیں وہ کافی اچھا کر رہے ہیں وہ ٹیس سیشن دے رہے ہیں لیکن جو بچے گھر میں پڑ رہے ہیں ان کا یہ پر Guitar придум ہوگا کہ ان کا کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہے ہوگی کہ وہ چیز شروع کہاں سے کریں وہ ختم کہاں پر کریں نو ڈاؤٹ کہ بہت سے بچوں نے کافی اچھی تیاری کر بھی لی ہوگی لیکن بہت زیادہ بچوں جو میجوریٹی اس طرح کی ہوگی وہ ابھی ڈیسائیڈ کر رہے ہوں گے کہ وہ پرپیریزشن کہاں سے کریں بچوں نے مینڈسٹ بنا لیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ انہیں تیاری کرنی ہے بار بورڈ میں اچھے نمبر لینے ہیں لیکن وہ ان کی جو انسوفیشنٹ جو پلاننگ ہوتی ہے وہ ان کو لے ڈوبتی ہے اور وہ اسی چیز کو سوچتے ہوئے وہ کام نہیں کر پاتے تو میں آپ لوگ کو ہر چیز اچھی طرح گائیڈ کروں گا اور بتاؤں گا کہ آپ لوگ کو کیا چیز پہلے کرنی چاہیے کیا چیز بعد میں کرنی چاہیے اور کس طرح کرنی چاہیے تو اب جس طرح آپ لوگ کو پتا ہے کہ جو پیپر کے وہ تین پارٹس ہوتے ہیں بورڈ کے پیپر کے ایک ایم سی کیوز والا پارٹ ہوتا ہے ایک شورٹ کوشن والا پارٹ ہوتا ہے اور ایک لونگ کوشن والا پارٹ ہوتا ہے پورے پیپر میں جو میجوریٹی کام ہے وہ ان دو چیزوں کا کام ہے ایم سی کیوز کا اور شورٹ کوشن کا اور یہ لونگ کوشن بے شخص زیادہ ہوتے لیکن ان کا جو کام ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے اور ایم سی کیوز اور شورٹ یہ ہوتے بھی اس طرح کیا کہ بندہ آسانی سے یاد بھی کر سکتے اور آسانی سے لکھ بھی سکتے اس میں واحد ایسا پیپر میں یہ چیز ہوتی ہے جس میں آپ کو پورے نمبر مل سکتے ہیں اگر یہ ایک نمبر کا ایک ام سیکیوز ہے تو آپ کو ملے گا یہ آپ کی گلتی ہوگی کہ اگر آپ کو نمبر نہ ملے یہ نہیں ہو سکتا آپ کو کہ اگر آپ کی گلتی بھی نہ ہو اور آپ کے اس میں نمبر کٹ جائیں ام سیکیوز اور شورٹ کوشن میں لونگ کوشن کا یہ حساب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جتنے بھی اچھا لکھا ہے وہ آپ کی جو ایکزائمینر ہوتا ہے چیکر ہوتا ہے پورے نمبر بہت کم ہوتا ہے سائنسی سبجیکٹس میں ہوتے ہیں کہ آپ کو پورے نمبر مل جائے لیکن جو کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں ان میں آپ کو پورے نمبر نہیں ملتے تو جو سب سے پہلا جو مین فوکس ہے وہ آپ کا شورٹ کوشنز اور ایم سی کیوز کی طرف ہونا چاہیے جب آپ شورٹ کوشنز بک سے یا کسی کی نورٹ سے پرپیر کر رہے ہوں گے تو اس کے ساتھ آپ کے ایم سی کیوز بھی کلیر ہوتے جائیں گے اور جو ویسے بھی جو کی نورٹس آج کل کے آرہے ہیں ان میں ایم سی کیوز کا کافی زیادہ اچھا پورشن ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ اچھے بورڈ میں ریپیٹڈ ایم سی کیوز بھی آئے ہوتے ہیں تو وہاں سے ایم سی کیوز کو پرپیر کر سکتے ہیں شورٹ کوشنز آپ میری سیجیشن یہ ہے کہ آپ لوگ بک سے کریں آپ لوگوں کے اگر کسی نے نورٹس بنوائے ہوئے ہیں تو آپ اس سے کریں یا پھر آپ مارکر سے جا کے آپ نورٹس خرید کے لے آئیں اس میں بھی کافی زیادہ اچھے شورٹ کوشنز اور جو ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کو گیون ہوتے ہیں آپ وہاں سے اچھی طرح تیاری کر سکتے ہیں اچھی طرح آپ لوگ ان میں کوئی گلتی نہیں چھوڑنی اپنے اپنی طرف سے کوئی گنجائش نہیں چھوڑنی کیونکہ یہ اگر آپ لوگ ان دو پارٹس کو اچھی طرح پرپیر میں ہر کسی بھی پیپر میں پرپیر کر لیں گے تو آپ کے پاسنگ نمبر سے بہت زیادہ اچھے نمبر آ جائیں گے ظاہری بات کمپلیٹ نمبر نہیں آئیں گے لیکن آپ کے بہت زیادہ اچھے نمبر آ جائیں گے تو یہ چیز آپ لوگوں نے ضرور ان کو مائنڈ میں رکھنا ہے یہ چیز آپ نے اس کو پرریویٹی پر رکھنا ہے اس کے بعد بارے آتی ہے یہ لونگ کوشنز کی لونگ کوشنز میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ لونگ کوشنز کو ایزا سمجھتا کہ اس بہت بڑی چیز ہے لیکن اصل میں یہ بہت بڑی چیز نہیں ہوتی یہ آپ کی کریٹیویٹی اور سائنس رائٹنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ لونگ کوشن کو کس طرح آپ جتنا اچھا لونگ کوشن پریپیر کر کے اٹیمٹ کریں گے اتنے اچھے آپ کو نمبر ملیں گے اب جو آرس ہوتے ہیں جو کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں ان میں آپ کو پورے نمبر نہیں ملتے اس میں آپ ہائیسٹ نمبر آپ کو ملتے ہیں لیکن جو سائنس سبجیکٹس ہوتے ہیں ان میں آپ کو پورے نمبر بھی مل جاتے ہوتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو اچھی پیپر پریزنٹیشن آنی چاہیے اس کے ساتھ آپ کو تھوڑا بہت آنا بھی چاہیے اور باقی آپ کی کریٹیویٹی سیلف رائٹنگ بھی اچھی ہونی چاہیے تو آپ کے لونگ میں بھی بہت زیادہ اچھی نمبر آ جائیں گے تو اوورال جو آپ کا پیپر ہوگا وہ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا بہت سے لوگ اس طرح کی ہوتے ہیں جب آپ وہ پیپر پیپریر کر رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنے اپنا مائنسٹ بنا لیا ہوتا ہے کہ میں نے پیپر کرنا ہے پیپر تیار کرنا ہے لیکن ان کے لئے پلاننگ نہیں ہوتی تو وہ پلاننگ میں نے آپ کو یہ چیز بتا دی ہے اور بہت سے بچے مجھ سے کمرس میں یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ جو آپ جو اگر چوئیس کی بات کر لیتے ہیں جو چوئیس ہیں وہ آپ کیا کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں جو ایمسی کیوز ہیں شورٹ کوشنز وہ پورے بک میں سے آنے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس میں کسی قسم کی کوئی آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہونے چاہیے کہ اس میں میں نے چوئیس پر چھوڑنا ہے کیونکہ یہ آسان سے ہوتے ہیں ان میں نمبر بھی اچھی آجاتے ہیں تو میری یہ سجیشن ہے کہ آپ لوگ ورڈ ٹو ورڈ اچھی طرح شورٹ کوشنز یاد کر کے جائیں رٹا بے شک نہ لگائیں اس میں بھی تھوڑی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو ڈیفینیشنز وغیرہ ہیں ان کو آپ اچھی طرح پرپیئر کر لیں رٹا لگا لیں ڈیفینیشنز کا باقی ایکزیمپلز اور ایکسپلینیشن جو تھوڑی سی ہوتی ہے وہ آپ کریٹیویٹی کر سکتے ہیں اس میں ایمسی کیوز تو آپ کو زیادی باتیں یاد کرنے پڑیں گے تھوڑی کنسپٹ لینے پڑیں گے ایمسی کیوز کے جو لونگ کوشنز ہوتا ہے اس میں آپ لوگ کریٹیویٹی کرتے ہیں کریٹیویٹی کے ساتھ ساتھ جو فورمیلاز جو ڈیفینیشن تھے وہ تو آپ کو ایس ایٹ اس لکھنی پڑتی ہے لیکن لونگ کوشنز کا جساں آپ لوگوں کو پیرنگ سکیم کے بارے میں بھی پتا چل گیا ہوگا آپ لوگ گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں پیرنگ سکیم آپ میرے چینل پہ بھی پیرنگ سکیم دیکھ سکتے ہیں ان میں آپ لوگوں کو اچھی طرح بتا دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے جو لونگ کوشنز ہوں کی ان چپٹر میں سے آنے ہیں تو یہ صرف لونگ کوشنز کے لئے میں بات کروں پہلے میں آپ کو یہ چیز کلیر کرتا تھا لیکن میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ لوگ کے چیز چوائس پہ چھوڑیں لیکن اگر کسی بچے کو اس طرح کی کوئی مجبوری ہے تو وہ یہ چیز کر سکتا ہے لیکن سب سے پہلی پریورٹی یہ ہونی چاہیئے کہ آپ لوگ پورا پیپر اچھی طرح آپ کو آتا ہو تو پھر ہی آپ کے بورڈ میں آپ کے مطابق نمبر آ سکیں گے لیکن یہ کیونکہ کچھ بچے اس طرح کے بھی ہوتے ہیں تو ان کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ پیرنگ سکیم دیکھ سکتے ہیں اس میں جن چپٹر میں سے لونگ نہیں آنا آپ ان کو شوٹ کے اور ایم سی کیوز کے حوالے سے پریپیر کریں کیونکہ شوٹ اور ایم سی کیوز پوری بک میں سے آنے ہوتے ہیں لیکن جو لونگ کوشنز ہیں وہ سپیسیفک چپٹر میں سے آنے ہوتے ہیں یہ کسی ایک سبجکٹ کی بات نہیں ہے یہ تمام سبجکٹ کی بات ہے تو آپ ان لونگ کوشنز اس طرح پریپیر کریں اس کے بعد اس کے بعد پیپر پریزنٹیشن وہ آپ کی بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے اس کے لئے میں نے لا تداد ویڈیوز اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہیں آپ ان کو جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ اور بھی یوٹیوب پر ویڈیوز سرف کر سکتے ہیں آپ ان سے رائٹنگ اپنی امپروف کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ اپنی پریزنٹیشن اور پیپر اٹیمٹیشن بھی کر سکتے ہیں میں نے جو کچھ سبجکٹ کے میں نے بتایا بہت کہ ان سوالوں کو کس طرح اٹیمٹ کرنا ہے اور آگے بھی بتاتا رہوں گا کہ ان سوالوں کو کس طرح اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے تو ویڈیو کے آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لینا ہے تاکہ تمام جو نئی ویڈیوز کی جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو مل سکے ساتھ آپ نے کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے اور ویڈیو کو ضرور آپ نے لائک کرنا ہے اس سے مجھے پتا چل جائے گا کہ میں نے ویڈیو کس طرح کی اور اس ٹوپک پر اچھی بنائی ہے یا نہیں تو باقی آپ کو کی پوائنٹس میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ آپ نے پلاننگ کس طرح کرنی ہے آپ نے کیچز پہلے پرپیر کرنی ہے کیچز بعد میں پرپیر کرنی ہے اور کس طرح پرپیر کرنی ہے تو یہ سب کچھ اب آپ کو ویڈیو میں پتا چل چکے مجھے بھی یقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپول اور انٹرسٹنگ اور اچھی رہی ہوگی تو ملتا ہوں میں آپ سے اگلی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ جنگ ہے مجھے ڈیو میں پس نکھوں مجھے مجھے ڈیو میں پس نکھوں مجھے